اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ نان خطائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بلکل پرفیکٹ میجرنگ کے ساتھ پرفیکٹ نان خطائیاں بنانا بتا رہی ہوں سیر فر سیر دو چیزیں شامل کروں گی بازار سے بھی زیادہ اچھی نان خطائیاں بن کر تیار ہو جائیں گی تو آپ نے اس ریسپی کو مکمل دیکھنا ہے بلکل پرفیکٹ میجرنگ کے ساتھ بتا رہی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیں مزہدار سی نان خطائیاں بنانا شروع کرتے ہیں نان خطائی بنانے کے لئے سب سے پہلے گھی کو ہم ایک وال میں شامل کر دیں گے یہ 150 گرام گھی ہے یعنی 150 گرام گھی ہے جس کو میں نے پہلے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا یہ اس فارم میں آ چکا ہے اس کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے یعنی آپ نے اس کو فریج میں ضرور رکھنا ہے اس طرح کی اس کی کنڈیشن کرنی ہے اگر آپ پاس میجرنگ اسکیل نہیں ہے آپ سائی سے میجر نہیں کر سکتے ہیں 150 گرام گھی تو آپ ایک کپ گھی لے لیجیے گا اور جو کپ آپ گھی میں استعمال کریں گے وہی کپ آپ میدے اور چینی کے لئے بھی لیں گے تو یہاں پہ میں نے گھی کو فریج سے نکالنے کے بعد ایک بول میں ایٹ کر دیا ہے اور 150 گرام ہی ہم اس میں چینی شامل کریں گے یعنی آپ نے چینی بھی ایک کپ کے برابر لینی ہے اب ہم نے گھی اور چینی کو اتنا مکس کرنا ہے کہ بلکل فلوفی ہو جائے جھاک سے بننا شروع ہو جائے اور سفید رنگ کا ہو جائے یعنی آپ نے اس میں 8 سے 10 منٹ تک لگتار چمچ چلاتے ہوئے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے آپ ہینڈ ویسکا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ کو آسانی ہو اس طرح سے آپ کر لیجئے گا میں نے ہینڈ بھی اس کا استعمال کیا ہے اور اس طرح سے میں مستقل 8 سے 10 منٹ تک اس کو بیٹ کرتی رہی تھی اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وولیوم ڈبل ہو چکا ہے کافی زیادہ یہ فلوفی ہو گیا اور جھاک سے اس میں بننا شروع ہو چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ویپنگ کریم کی طرح سے ہو چکا ہے یہ تو یہ کنڈیشن اس کی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس میں میدہ شامل کریں گے ایک پاؤ میدہ ہے یعنی 250 گرام میدہ ہے اور یہ بھی بلکل پرفنٹ میجرنگ کے ساتھ ہے اور ایک ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیں گے یعنی بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا یعنی میٹھا سوڈا کھانے والا سوڈا ایڈ نہیں کریں گے اب ان دونوں چیزوں کو ڈال کر بھی ہم اس کے ساتھ کافی اچھا مکس کر لیں گے اگر آپ نے بلکل بزار جیسے یہ بزار سے زیادہ اچھی نانخطائیاں بنانی ہے تو آپ نے پہلاہ سٹب ضرور کرنا ہے یعنی جس میں ہم نے گھی اور چینی کو ملٹ کیا تھا مکس کیا تھا پگلاوے گھی آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے گھی کو تھنڈا کر کے سوف فارم میں آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پگلے گھی میں اگر آپ چینی مکس کریں گے تو وہ فلفی نہیں بنے گا نہ جھاگ بننے گی اس کے بلکل ایسے لگے گا آپ کو جیسے آپ کیک کے لئے بیٹر ریڈی کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو گھی کو تھنڈا کرنا ضروری ہے اور میدیو کو آپ نے چھان کر شامل کرنا ہے اور بیکنگ پاورڈر کا استعمال کرنا ہے ابھی میں ان تمام چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد مکس کر کے رکھ لی ہیں اور یہ کافی اچھا سوفٹ سا ڈو بن گیا ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی ایک سائیڈ پر تب تک ہم اس کے لئے پین کو ریڈی کر لیں گے نان خطائی بیک کرنے کے لئے میں پیزا ٹری کا استعمال کر رہی ہوں آپ کسی بھی چیز میں اس کو بیک کر سکتے ہیں اس کو پہلے برش کے مدد سے گریس کر رہی ہیں اور ایک ہی برش میں نے پورے پیزا ٹری پر اپلائے کر دیا ہے زیادہ اس کو گریس نہیں کریں گے کیونکہ نان خطائیاں چھپکتی نہیں ہیں اور ایزیلی ریموو ہو جاتی ہیں اگر آپ آئل نہیں لگانا چاہتے تو آپ برش پیپر کو استعمال کر لیجئے گا برش پیپر کو گریس کرنا ضروری نہیں ہے تو ٹری کو میں نے گریس کر لیا ہے ہلکا سا اس کے بعد آپ نے مٹھی میں لے کر کے ایک ایک کر کے آپ نے نان خطائی بنائی نہیں ہے چھوٹے سائز کی بنانا چاہتے ہیں چھوٹے سائز کی بھی بنا سکتے ہیں بڑے سائز کی اگر آپ کو پسند دیتا وہ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ہتیلی پر اس کو گول کر لینا ہے تھوڑا سا آپ اس کو چپٹا کریں گے اور اس طرح سے آپ ٹری میں رکھتے چلے جائیں گے تمام نان خطائیاں میں اس طرح سے ہاتھ میں لے کر کے گول کر لوں گے اس کے بعد ہتیلی کی بزر سے اس کو چپٹا کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ٹری میں رکھ دوں گی اس طرح سے تمام نان خطائیاں بنا کر ریڈی کر لوں گی نان خطائیاں بنانے کے بعد آپ اس کو سینٹر سے تھوڑا سا گہرہ کر لیجئے گا انگلی کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں کسی چمچ یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کو گہرہ کر سکتے ہیں تو میں اس طرح سے اس کو کر رہی ہوں لکڑی کی چمچ کی مدد سے تھوڑا سا گہرہ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پر انڈا لگانا ہے اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سے ڈرائی فروٹس پیس کے سینٹر میں رکھنے ہیں تو اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا گہرہ کر لوں گی گہرہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر انڈے کی زردی لگانی ہے اس طرح سے برش کے مدد سے آپ انڈے کی زردی لگا دیجئے گا صرف آپ نے سینٹر میں لگانی ہے سائٹس پر تھوڑی سی لگا سکتے ہیں مگر آپ نے زیادہ اس کو نیچے تک نہیں اپلائی کرنا اس سے کیا ہوتا ہے انڈے کی زردی جل جاتی ہے تو اس کی لک اچھی نہیں آتی انڈ خطائی کی زردی لگانے کے بعد میں نے اس کے پر تھوڑا سے پسٹیشو ایڈ کر دیا تھے کرش کر کے ایڈ کر رہی ہوں پسٹیشو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو انگلی کے پاس تھوڑا سا پریس کر دیجئے گا تاکہ اس کے اوپر چپ کے رہیں آپ اپنے مجھے کا کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے تمام نان خطائی پر میں پسٹیشو ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں اس کو بیک کروں گی بیک کرنے کے لئے میں کڑاہی کا استعمال کر رہی ہوں کڑاہی کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے درمیانی آنچ پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس پر نان خطائی کی ٹریر رکھ دی ہے اور اس کو رکھ دیں گے تقریباً پچاس سے پچپر منٹ کے لئے یہ ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ابھی پچپر منٹ گزر چکی ہیں نان خطائیاں کافی اچھی پک چکی ہیں بیس سے پچیس منٹ کے دوران ان کے اوپر انڈے کا کلر بھی نہیں آیا تھا اور درمیانی آج ہی میں نے رکھی ہوئی تھی اس میں ہلکی آج میں نے بلکل نہیں کی تھی تو بیس سے پچیس منٹ میں انڈے کا کلر نہیں آیا تھا چالیس منٹ کے بعد میں نے اس کو دوبارہ چیک کیا تو اس کا سینٹر تھوڑا سک اچھا تھا درمیان میں سے اور پچپن منٹ میں یہ کافی اچھی پک چکی تھی سینٹر بھی ان کا ہارڈ ہو چکا ہے اور اس وقت یہ کافی اچھی پک چکی ہے تو بس اس وقت اس کو ہم یہاں سے نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد آپ نے اس کو فوراں سے صرف نہیں کرنا یا کاٹنا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو اپنی ہیٹ میں پکنے دینا ہے اور جو تھوڑی بہت قصر رہ جاتی ہے نان خطائیوں میں جو ہارڈ نہیں ہوتی ہیں وہ تھنڈا کرنے کے بعد آٹومیٹکلی ہارڈ ہو جاتی ہیں تو بھر بھری نہیں رہتی ہیں اس طرح سے میں نے ابھی اس کو تھنڈا کر لی اور آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بلکل بازار جیسے اور بازار سے بھی زیادہ اچھی نان خطائیاں بن کر تیار ہوئی ہیں ان کے اوپر انڈے کا خوبصورت سا کلر بھی آ چکا ہے ان کے کریکس یہ شکو کر رہے ہیں کہ یہ بہت پرفیکٹ میزرنگ کے ساتھ پرفیکٹ نان خطائیاں بن کر تیار ہو چکی ہیں اس سی پی میں صرف اور صرف میں نے میدے کا استعمال کیا ہے بیسن استعمال نہیں کیا سوجی استعمال نہیں کیا بہت پرفیکٹ بہت مزے کی نان خطائیاں بنی تھی یقین جانیں یہ اتنی خستہ بنی تھی کہ موہ میں گھل رہی تھی تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے فرینز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور ریسیپی اچھی لگے تو کینڈی لائک بھی ضرور کر دیجئے گا یہ میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں نان خطائیاں کافی در خستہ بنی ہیں اور بلکل جالی در خستہ نان خطائیاں بن کر تیار ہوئی تھیں یہ جالی اس لئے بنی تھی ان کے درمیان کیونکہ ہم نے گھی اور چینے کو کافی اچھا بیٹ کیا تھا کافی اچھا بیٹ کرنے کے بعد ہی یہ ریسیپی آتا ہے تو آپ نے ریسیپی ٹرائے ضرور کرنی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں ریسیپی آپ کو کیسی لگی انشورن نیکس میں دار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آؤں گی تب تک لئے اجازتیں اللہ حافظ